اس وقت مجورٹی ایریا سندھ کا جو ہے وہاں اس وقت بھی شدید بارش ہو رہی ہے اور ابھی وہ ویب جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے اللہ کرے یہ آفتِ آسمانی جو ہے یہ جلد ختم ہو اور یہ آسمان کی طرف سے نہیں آئی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ ہمارے اپنے کرموں جرموں کا پھل ہے مشیر وزرِ آزم قمر زمان کائرہ بولے کہ ملک میں حالی عبارشوں کے باعث بہت ساز چانی اور مالی نقصان ہوا حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی اور مدد کے لیے بھرپور کاوشیں کر رہی ہے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کام جاری ہیں متعلقہ ادارے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور اخدامات کر رہے ہیں ہمیں عالمی اداروں کو بھی سیلاب کی تباہکاریوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاک وزائیہ کا ریلیف آپریشن پی اے ایف ایمرجنسی ریسپانس ٹیمو کی جانب سے سیلاب متاثرین میراشن اور دیگر ضروری اشیاء تخصیم فیلڈ میڈیکل کیمپس میں متاثرین کو چوبیس گھنٹے مفتلاج وردبیات کی فراہمی ترجمان پاک وزائیہ کے مطابق مشکل کس دھڑی میں سیلاب میں متاثرہ ہم وطنوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی وہ تمام سارفین جن کا استعمال اوستن دو سو یونٹ سے کم رہتا ہے اگست کے بل پر ان پر جو فیول پرائس سرچارج لگا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے سارفین کو اکتوبر سے بجلی کی قیمتوں میں واضح کمی محسوس ہوگی وزیر اتوانائی خورم دستگیر کے پریس کانفرنس بولے کہ ایک ماہ کے لیے دو سو یونٹ والے سارفین کو بائی سرب کی چھوٹ دی جا رہی ہے بجلی کے بلوں میں جون کے فیول ایجسٹمنٹ لگ کر آئے ہیں دستیاب کوئلے ہوا اور نیوکلئر سے چلنے والے بجلی گھر لگائے جائیں گے ہیسکو کے فیڈر سٹرپ ہونے کے مسئلے فوری حل کرنے کی ہدایت کر دی وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ قطر کا دوسرا دن وزیر اعظم کی امیر قطر سے ملاقات دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں تاب ان کے فروغ کے لیے وفود کی سطح پر بات چیت وزیر اعظم کا امیری دیوان پہنچنے پر کرتپاک استقبار گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیر اعظم کی قطر البزنس اسوسییشن سے بھی ملاقات شہباز شریف کا قریبی تعلقات کو مضبوط شراکدالی میں تبدیل کرنے کے لیے تعلقات کو گہرہ کرنے کا عزم وزیر اعظم شہباز شریف کا دوہا میں فیفا ورلڈ کپ سٹیڈیم کا دورہ شہباز شریف کو فیفا ورلڈ کپ کی مزبانی کے لیے قطر کی وسیع تیاریوں سے آگاہ کیا وزیر اعظم نے جدید ترین سہولیات کے قیان میں قطر کی کوششوں کو سرہا فٹبال سٹیڈیم میں قطری ثقافت اور شناخت کی اکاسی کی گئی ہے وزیر اعظم کا قطر کے عوان اور قیادت کو میگا ایونٹ کے کامیاب انعقاد کی خواہش کا اصحار وزیر داخلہ رانس ناولہ سے پاکستان میں تاہینات یوئی کے سفیر حمد عبید ابراہیم سالم الزابی کی ملاقات دو طرف تعلقات سمیں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو رانس ناولہ بولے کہ پاکستان اور یوئی میں تعلقات اندہائی دیرینہ اور وسیع البنیاد ہیں یوئی نے پاکستان کے مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ دیا دیر لاکھ پاکستانیوں کو یوئی میں روزگار کے مواقع میسر کرنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میں آپ ساری کو ہم سے پوچھتا ہوں کہ وہ دہشتگردی کا کیس کیا ساری دنیا میں پاکستان کی پتنامی ہوئی اب دنیا کے اندر یہ خبر گئی کہ عمران خان کو دہشتگردی میں ایف آئی آر کر دی اس سے پاکستان کو نقصان ہوا میری آخری کال سے پہلے الیکشن کا اعلان کرتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی حکومت کو دھمکی عمران خان ہریپور میں جلسے سے خطاب میں بولے کہ حکومت سے ہماری جان چھڑوا کر صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں یہ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے لیکن عوان دیکھ کر ڈر گئے مجھ پر دہشتگردی کا کیس کرنے سے میری نہیں ملک کی بدنامی ہوئی وقت آ گیا ہے کہ ملک کو حقیقی آزادی دی جائے اب کوئی ہمیں اپنی جنگ میں نہیں دھکیل سکتا پنجاب اسمبلی میں عمران خان کے حق میں متفقہ طور پر قرارداد منظور عمران خان پر دہشتگردی کے مقدمات واپس لے کر سیاسی میدان میں مقابلہ کیا جائے عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے لیٹر ہیں مقدمات درش کر کے پاکستان کے چہرے کو مست کیا گیا مقدمات درش کر کے جمہوری نظام کو پٹوی سے اتارنے کی کوشش کی گئی قرارداد کا مطل اپوزشن کا جج زیبہ چوہی کے خلاف عمران خان کے بیان پر احتجاج امران خان کا انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ ذرائق کے مطابق امران خان کی زیر سدارت اجلاس قانونی ٹیم سے مشاورت آج زمانت قبل از گرفتاری کے لیے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا خاتون جج کو دھمکانے پر عمران خان کے خلاف تانہ مرگلہ میں انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحر مقدمہ درش اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تین روزہ رہداری زمانت منظور کی تھی حلقہ نیک سو آٹھ فیصل آباد سے عمران خان کے کاغذات نامزد کی منظور اور سیکشن سولہ کے مطابق چار بنیادوں پر کاغذات نامزد کی مسترد ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کہہ چکی کہ ہلف نامہ آوٹ کمشنر سے تصدیق شدہ نہ ہونے کی بنیاد پر کاغذات نامزد کی مسترد نہیں ہو سکتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تحائب کو اتیہ کر دیا ہو ایسی صورت میں اس کو کاغذات نامزد کی میں ظاہر کرنا لازم نہیں جسٹس شاہد وحید کے ریمانس لیجنڈ اداکار امیتہ بچن دوسری مرتبہ کووٹ کا شکار اداکار کی ٹویٹر پیغام میں تصدیق مددہوں نے اداکار کی جل سہتیابی کی دعائیں کی امیتہ بچن کو جولائے دوہزار بیس میں بھی کووٹ ہو چکا ہے موسیقی